اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال انتوالے ٹھیک ہوئے اللہ دا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں متن اور یہ صبح کا ٹائم ہے تغریباً چھ بجے کا تو سردی بہت زیادہ ہے ویسے آج جو سردی میں بھارک پہ بھی جانا ہے اور بھارک پہ میں بہت دور جانا ہے اور سردی اتنی زیادہ ہے کہ ہاتھ لوہے جیسے ہو رہے ہیں یا خبستہ تو صبح کی چائے میں تھوڑا ایسا سونل بھارک ہوا تھا جو میرے خود بنایا ہے تو وہ کھانے لگے ہیں اور یہ ویسے میں گلتی کر رہی ہوں یہ جو پریشر اس کا نکال رہی ہوں کیونکہ مجھے جلدی ہے تو یہ خطرے کے بعد ہوتی ہے آپ ایسا نہیں کرنا تو کیونکہ مجھے جلدی ہے اس لیے میں اس کا پریشر نکال کے پھر اس کی سالن بنا لوں گی تو باقی جو ہے اس کو میں نے مٹن میں ٹوماتر اور مسالے بغیرہ نہیں ڈالے کچھ بھی نہیں ڈالے بس پانی میں اس کو میں پہلے گلالوں گی اور اس کے بعد پھر اس کا سالن بناوں گی اور دوسری سائٹ پہ میں نے مسالہ بغیرہ بھونا ہوا ہے کہ جلدی ہے مجھے تو بہت جلدی ہے مجھے کیونکہ ناشتے کا ٹائم ہے اور ناشتے کے ٹائم پہ پہتہ نہیں آج مجھے کیا ہوا کہ میرا دل کر رہا تھا مٹن بنانے کو تو ابھی پھر تیاری میں لگ جاؤں گی بھرک کی اور اس سردی میں بھرک جو ہے بہت مشکل ہے اور یہ مٹن گل چکا تھا تو اس کو میں نے پھر مسالے میں ڈال دیا ہے مسالہ پہلے میں نے بھون لیا تھا اور کچھ مٹن جو ہے وہ میں سالن بنالوں گی اور کچھ جو ہے وہ میں بریانی بنالوں گی تو اس کی رسپی پہلے بھی ہے میرے چینل پہ تو آپ جو ہے دوبارہ سے میں اس کو اپلوڈ کروں گی دیکھ اس کو کابلی پلاؤ کو کابلی پلاؤ بہت اچھا بنتا ہے اور سردی نے جو حشر کیا ہوا ہے نا اور گیس نے تو گیس بلکل بھی نہیں ہوتی ادھر اسے ایریا میں اور ہم نے بڑے بڑے سلنڈر بھروا رکھے ہیں اور اس میں میں مرچیں اٹھ کر رہی ہوں مرچیں اچھی خاصی پتہ نہیں ہمیں جی کیا ہو رہا ہے کہ مرچیں جبکہ میں کھا بھی نہیں سکتی تلخ جو ہوتی ہے نا چیزیں وہ نہیں کھا سکتی ڈاکٹر نے مجھے کافی ہاتھ تک منع کیا ہے ان چیزوں سے کیونکہ میرا میردہ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور یہ کابلی پلاو کے لئے آلو چنہ اور مٹر یہ میں نے اچھی طرح سے دھولیے ہیں اور پیاز کو بریگ بری کاٹ لیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ بنایا ہے وہ بھی میں نے اسے شامل کر دیا ہے تو دیکھیں پھر کیسے بنتا ہے یہ کابلی پلاو اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پرسوں میں کسی کے گھر میں گئی ہوں تو وہ اسی سال کی بڑی ہے تو اس کے موں میں دانت نہیں ہے تو میرے سے اتنا جلتی ہے کیا اس کا مسئلہ ہے کہ میرے سے کیوں جلتی ہے میرا نام سننا اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی ٹھیک ہے تو وہ اسی سال کی جب بڑی ہے وہ کیچپ کھا رہی تھی تو میرے چینل کو دیکھتی ہے پھر میری کاپی کرتی ہے کہ میں بھی ایسی بنوں ایسے چیزیں بناؤں یا کروں تو میرا ٹرائیولنگ میری زندگی ہے تو اتنا کبھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے میں گاڑی میں کھا رہی ہوتی ہوں ناشتہ کھا رہی ہوتی ہوں یا مجھے کچھ نہ ملے تو میں برد بناؤں وہ کھا لیاں میں نے گاڑی میں بیٹھ کے کیونکہ میری جو لائف ہے وہ بس اڑتا پنچی جیسے ہوتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں تو اچانک سے گھر میں بیٹھی ہوتا ہے اچانک سے مجھے ورک پہ جانا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا خود میرے شدول میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے آج ورک پہ جانا ہے اور اچانا ہے کہ مجھے جانا پڑتا ہے تو میری لائف ایسی ہے تو ایسی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں فریج میں یا اپنے بیگ میں رکھنی پڑتی ہے تو بڈھی کو دیکھیں مجھے ہسی بہت آئی تھی کہ یہ کیچپ کھا رہی ہے تو اس کا مثالہ جو ہے وہ میں نے بھون لیا تھا اور باقی چیزیں میں نے ایڈ گار دی تھی تو آپ جو ہے وہ میں اس کو فینلی لک دینے لگی ہوں قابل بلاؤں کو وہ ایسے بہت اچھا بنتا ہے آپ بھی بنائیں کھائیں اور جو جو بہن بھائی نیو یا سی سی والے میرے ہوم میں آتے ہیں تو فریز سبسکرائب بھی کر دیا کریں سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کا کچھ نہیں جاتا پیسے نہیں لگتے آپ کے تو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں بہن کا ساتھ دیں تو میں ہنت تو کر رہی ہوں دو سال ہو کے لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کب اس کو بند کر دوں کیونکہ مجھے نہیں کچھ خاص اس کا وہ نہیں پتا چال رہا کہ گروہ نہیں کر رہا یا میرا ہوم اوپر نہیں جا رہا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے ساتھ میں آٹا بنانے لگی ہوں اور آج میں اتنا فاسٹ کام کر رہی ہوں جلدی 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 تو مجھے خود بھی آپ پہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ میں ہیتنا بھاگ دوڑ کے کہ جلدی جلدی کیسے کام کر رہی ہوں کیونکہ پھر مجھے جانا ہے وارک پہ اور وارک ہمارا ایسا ہوتا ہے صبح گئے گئے پھر رات گئے واپس آنا ہوتا ہے تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دن دن ہوتا ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں کبھی یہ بھی آج کل تو بیسے بھی شوگر کے یعنی تینے روڈوں پہ ہیں تو ٹریفک میں فس جانا ٹریفک جام ہو جانا ٹریفک میں پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمیں فسے ہوئے تو پرسو ہمارے سامنے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو پورا رستہ بلکہ پورا دن ہی میں اتنی افسیٹ رہی ہوں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور بس میرے مائنڈ میں ایک ہی بات ایک ہی سین رکھ سا گیا تھا تو اللہ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور تیز بازی نہیں کریں اور ٹریفک قوانین جو ہیں ان کو دیکھیں ان کو پڑھیں تو ایسے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور اس موسم میں کیونکہ ایک تو دھوند ہوتی ہے بہت زیادہ دھوند میں تو ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے اور میں تو ظاہر احتیاط ہی کرتی ہوں میری گاڑی اتنی سلو چلتی ہے روڈ پہ کہ آپ یقین کریں کہ جہاں مجھے جہاں جس جگہ کا سفر ایک گھنٹے کا ہوتا ہے وہ میں دو گھنٹے میں تیہ کرتی ہوں نقصان سے بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے تو قابلی پلاؤ جو ہے ہمارا تیار ہو چکا تھا اور ساتھ میں مٹن بہت بہت اچھا بنا تھا اور ظاہر ہی میں خود اکیلی تو میں اکیلی اپنی طریقے کروں گی تو اور کھوٹ کریں گے ویسے یہ سال مجھے پانچ دس دن یہ لیے کافی ہے یہ پلاؤ جو ہے وہ میں نے ساتھ مانگوں کو بھی دیا تھا اور ایک پلین میں گھنٹ بھوٹ بھی کھائی تھی تو اس کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ آپ کا سلامت رکھیں بہن کو دعاوں بھی یاد رکھیے گا بہن کا ساتھ دیجئے گا اور 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 پلیز میرے چینل کو لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ میری حنصلہ ہو جائے گی اور میں ہیپی ہپی ہو جاؤں گی تو اللہ حافظ